میرے بھائی چوگلی اتنی بری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم کیوں سبادی میں پھینکے گا بندے کو جہاں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا جی مرا ہوا جہاں مرا جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے بڑھو آ رہی ہے کیونکہ بندہ اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے بھائی کی چوگلی کرتا ہے غیبت کرتا ہو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو رمضان المبارک کے بابر تک مہینے کے اندر عظیم ساعتوں کے اندر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اپنے لئے اپنے دوستوں کے لئے کہ ہم نے چوگلی سے بچے روح یہ اللہ تعالیٰ کا عامر ہے یہودیوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ روح کیا ہے فاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبید آپ فرما دیئی ہے یسے الورقعانی روح یہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ روح من عمری ربی ہے روح کیا ہے میرے اللہ کا عمر ہے روح کیا ہے میرے اللہ کا عمر ہے اس جہان سے نہ یہ بنی ہے نہ اس جہان کی یہ ہے یہ آئی کہاں سے ہے عرشوں سے عرش سے آئی ہے اوبر سے آئی ہے اور اس کی ہر ضرورت یعنی روح زمین کا سودا نہیں ہے روح زمین کا سودا نہیں ہے کہاں سے آئی ہے عرش سے اور اس روح کو زندہ رکھنے کے لئے جتنے بھی اسواب ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے آسمان جیسے قرآن نماز جتنے ازدار یہ روح کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں اور یاد رکھیں جب روح مر جائے جب روح مر جائے تو انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے وہ جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جاتا ہوتا ہے کہکہ لگا کر مت ہسو کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے ہم میں سے ہزاروں پندے روزانہ ہستے ہیں کہکے لگا کر دیتا ہے لیکن ہم تو زندہ بیٹھے ہیں تو زندہ کون بیٹھا ہے جسم روح نہیں روح نہیں جسم زندہ بیٹھا ہے تو اسی روح کو ایک لگنے والی بیماری کا ہمیں تذکرہ کرنے لگا ہوں دعا کرنی ہے اللہ تعالی رمضان والکریم کی بابر بیماری کا نام کیا ہے چوکو وہ لی ہے ہم سب مستقیل ہیں دعا کریں سب میرے لئے کریں میں آپ کے لئے کریں تو سب بیماری سے بچ جائیں اس بیماری کا نام کیا ہے چوکو ایک کی بات ادھر ادھر سے ادھر کرنا اس کا نام کیا ہے چوکو تو قرآن میں اللہ تعالی نے اصحاب ہمارے ویل ویل ایک مطلب تو بنتا ہے جہنم کی وہ باتی جہاں سے جہنم بھی پناہ مانتی اللہ اس کو بند کر دے یہ بہت سخت ہے وہ ایک ایسی باتی ہے جس سے جہنم پناہ مانتی اللہ اسے بند کر دے یہ بہت سخت ہے اللہ فرمارا ہر ایک کو وہاں پہنکو جو پیٹھمی سے برائیاں بیان کرتے ہیں اور موں پر تانہ دے دوسرا ترجمہ بنے گا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کون جو پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں موں پر تانہ دے کیا مطلب چوکلی کرتے ہیں سامنے آئیں تو تانے دیتے ہیں یہ دونوں بیماری ہیں فرمائے جس کے اندر ہیں میں انہیں ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے ہلاکت ہے تباہی ہے اب ایمانداری سے بتائیے گا مثال کے طور پر بات سمجھانے لگاؤں اس وقت مقصد تقریب کرنا نہیں ہوتا مقصد صرف بات کو سمجھانا ہے آپ تک پہنچانا ہے کیا دو شخص لے لیں مثال کے طور پر یہیں سے بیٹھے ہوئے یہ بابا جی ہیں یہ اپنا عبدالحمید صاحب ان کی کوئی عبدالحمید صاحب کوئی برائی کو اترک پہنچی میں مثال دینے لگوں جگلی کی آپ سمجھ نہیں دیئے گا ان کی کوئی برائی غلط بات مجھ تک پہنچی ہے کسی باستے سے بلا باستہ یا بل باستہ مجھ تک آ جاتی ہے میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ پردہ بوشی کر دو کیا کروں پردہ بوشی کر دو اگر نہیں کر سکا تو دوسرا حکم یہ ہے کہ میں اسی سے جا کر پوچھوں کہ بھائی تیری یہ برائی مجھ تک پہنچی ہے تیرا یہ تیری یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطلب تیرا کیا کہنا ہے اگر تو اس میں ہوئی وہ برائی اگر میں یہ بات اس کی جو برائی مجھ تک پہنچی ہے اسی بندے سے جا کر کرتا ہوں دو فائدے ہو جائیں کتنے دو فائدے جس کی برائی ہے اسی سے جا کر کرتا ہوں تو دو فائدے ہو جائیں گے اگر تو برائی اس میں ہوئی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے گا میں جب بیان کروں گا اسے سمجھ آئے گی کہ یار یہ لوگوں میں بھیل چکی ہے میں اپنے آپ کو بچھوں اور اگر برائی نہ ہوئی تو میری اصلاح ہو جائے گی کہ میں اپنے مومن بھائی کے مطلب غلط دمان بکھتے بیٹھا تو سمجھاری باتی اور اگر میں برائی ان کی ہے ان سے نہیں کرتا ان سے بیان نہیں کرتا اس بندے سے جا کر کرتا ہوں کسی اور بندے سے کرتا ہوں یعنی جس کی برائی ہے اس سے بیان نہیں کرتا کسی اور بندے سے بیان کرتا ہوں تو پھر دو گناہ ہیں دو گناہ ہیں اور دونوں میرے لیے ہیں دونوں بنا میرے لیے ہیں کیا اگر تو برائی ہوئی یعنی جس بندے کی برائی کوئی تک پہنچی اگر اس میں واقعہ ہی وہ برائی ہوئی حصال کے طور پر وجود بولتا ہو وہ شراب بیتا ہو بہتنا کرتا ہو واقعہ ہی اس میں ہوا تو میں نے اس سے تو بیان نہیں کیا کسی اور سے بیان کر رہا ہوں تو اللہ نے کیا کہا ہے تو پیٹ پیچھے برائیوں بیان کرتا ہوں میں کسی اور سے بیان کر رہا ہوں تو دو گناہ ہیں پہلا گناہ یہ ہے کہ اس میں برائی ہے اگر تو پھر بھی میں کیا کر رہا ہوں غیبت چگلی کیا کر رہا ہوں غیبت چگلی کر رہا ہوں میں اگر برائی ہے اگر اس میں برائی ہے وہ برا ہے تب بھی میں کیا کر رہا ہوں چگلی کر رہا ہوں اور اگر اس میں برائی نہیں ہے اگر اس میں برائی ہے نہیں ہے مجھ تک بات غلط پہنچی ہے ایسے پہنچ گیا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں بختان لگا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں وہ لیے بختان لگا رہا ہوں تو بہتان کی دنیا میں اچھی پوڑے سزا ہے بہتان میں دنیا میں اچھی پوڑے سزا ہے تو ایمانداری سے ابھی اس کی تقصیل میں جاؤں تو یہ بولا بھی بھٹکو ہو جائے گی کیونکہ دس منٹ کا میں نے کہا ہے دس منٹ میں سلام کرنا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے عرقہ گرد دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچانا ہے اور دوسروں کو بچنے کی دعوت دینی ہے کہ میرے بھائی چکلی اتنی بری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کیوں سبادی میں ٹھینکے کا بندے کو جہاں سے جہنم بھی پناہ مانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا جی مرا ہوا جہنم جو پناہ ہوا ہے کس کے اندر سے بڑھو آ رہی ہے کیوں بندہ اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا صحابہ الرحمنہ کیا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے بھائی کی چوگلی کرتا ہے غیبت کرتا ہو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو رمضان مبارک کی بابرکت مہینے کے اندر عظیم ساعاتوں کے اندر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے کہ ہم نے چوگلی سے بچنا ہے کیا کرنا ہے بولیے چوگلی سے دعا کیجئے اور آمیر بولیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ سبوری لانم سے بچائے اس چوگلی کے ایسی عظیم مماری سے ہماری روح کو اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ حق صدق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہ کہ چوگلی اور غیبت کرتے بے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ایسے ہی خون میں جوڑتے پھرے اللہ تعالیٰ ہمیں چوگلی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے باقی اللہ تعالیٰ